ہمارے عدیق جی درمین سکرواز جی ہمارے ودایک پننالال شاکھی جی ہمارے پور ودایک راجین سلوجہ جی کوپیلال جاتب جی منچ پر آسین ہمارے ساتھ ہمارے سمس کیا سب لوگ بیٹھ جائیں آرام سب بیٹھ جائیں چلا پنچائد کے ہمارے عدیق آکڑ جی ہمارے منڈال عدیق راجین رکوینشی جی شیطے جلوبہ جی ہمارے راؤگڑ سے آئے ہوئے جنہوں نے میں تو مانتا ہوں کہ اتحاس رچی لیا ایسے ہمارے حریند بنتی بنا جی کوین چوہان جی اوپی نروریہ جی توتہ رام جی جو پچھلے بائیس ورشوں سے شیطر میں لگے رہے ہیں آنتم گوال جی ہمارے سرپنچ پرہین پچوری جی پردی پھٹ جی گنشام شاملی جی بھوپین گوال جی پھول سنگ جی کیوٹ رام کشن لودہ جی درین جین جی منوز نامدیو جی دلپ سین جی گنشام کوال جی گورو بھٹ جی جے سنگ جاڑ جی سمس ہمارے منچہ سین مانوبو اور میرے لیے سب سے مہت پون میرے بجرنگر شیطر کی میری جنتہ نہیں یہ تو میرا پریوار بیٹھا ہے میرے ساتھ مجھے آج بھی یاد ہے جب دو ہجار دو میں پہلی بار اس شیطر کی دکاس و پرگتی کی ذمہ داری مجھے بھی اس میں ایک دکھ کا پہاڑ ہم سب پیٹھوٹا دی اور اس سمیہ جو آپ لوگوں نے مجھے سمبل دیا ایک نئی ارجہ پردان کی اس کے آدھار پر اس شیطر کا بکاس اس شیطر کی پرگتی اور آپ کا دیکھوال میرے جیون کا لکش بن گیا ستر سال یہ سفر ہمارا چلا اور آج جب میں بجرنگڑ آیا ہوں ایک طرف چاہنمان جی کے سامنے ہم لوگ نکھ مستق ہوتے ہیں جنہوں نے بجرنگڑ کی اوپر اپنا چھتر چھایا صدیو مند منایا رکھا ہے دوسرے طرف دوسرے طرف ہماری بیجسوی مئیہ بیس بجی مئیہ کاشرواد سموچے گناہ شیطر پر صدیو رہا ہے تیسرے طرف اور پرانچین کان میں گناہ سے زیادہ مہتوہ بجرنگڑ کا ہوتا تھا گناہ لشکر ہوتا تھا گناہ کینٹ ہوتا تھا پر بجرنگڑ دھرم اور ادھیاتم کا کیدر ہزاروں سال سے رہا ہے میرے بھائیو اور آج اسی بجرنگڑ میں آ کر میں ابھی بوت ہوں میں اپنے آپ کو صوبہ کے شالی مانتا ہوں اور اس بجرنگڑ کی سیوہ میں کر پایا اس سے پڑا صوبہ کیا میرے جیوان میں میں نہیں مانتا مجھے یاد ہے جس بجرنگڑ میں دوہزار دو میں میں آیا تھا ایک سڑک نہیں ہوتی تھی ایک بجلی کی کھمبا یا بجلی کی لائن نہیں ہوتی تھی اور سب سے بڑی سمسیا ایک طرف گناہ میں بائی پاس کی سمسیا تھی جہاں لوگ گوالیر سے ممبئی آگرہ ہائیوے روچ ٹرک آ کر ہمارے نو نجوان بچوں کو کچل کے جاتے تھے اور دوسرے طرف بجرنگڑ کی ریل پھاٹک کی سب سے بڑی سمسیا ہوتی تھی میرے کارکار ملے ملے اس سے بڑی پھونجی نہیں ہوتی اور کانٹا کانٹا تو سبو جا جی میرے جنتا کے پیر میں روز چوب رہی تھی جب تک بناہ کا بائی پاس میں نے ایک سو پچیس کروڑ روپے کا اٹھارہ مہینے میں تیار کر کے نہیں رکھنے آج تیرہ کلومیٹر کا بائی پاس گناہ کا بجرنگڑ کی لوگ نے دیکھایا نو بگ یہ آئے کی نہیں یہ آئے کی نہیں یہ آئے کی نہیں یہ آئے کی نہیں ممبئی کا مرین ڈرائیو ہے موٹی والا مالا اور میرا گناہ کا موٹی والا مالا میرا گناہ کا بائی پاس ہے میرے بھائی اور میں رات کو اوپر سے دیکھو گے تو ایسا دیکھتا ہے کہ چندرمہ کی چمک ہی گناہ میں آگئی ہے اور دوسری بڑی سمسیاں جو کانٹا کی بات کر رہے تھے جو دادا کے پیر میں چوب رہی تھی اممہ کے پیر میں چوب رہی تھی سائیکل پہ جاؤ سکوٹر پہ جاؤ آٹو میں جاؤ بیل گاڑی میں جاؤ پھاٹک پہ پہنچو تو لگام کھچنا پڑتا تھا پھاٹک صدیب بند چار گھنٹے کا جام لگتا تھا یا بجرنگڑ سے ان کی بدان سوا دکھتا اور ادھر گناہ میں جام لگتا تھا پھاٹک سے بڑے پل تک چار گھنٹے کا جام اور جب آپ لوگ میرے پاس آئے کہ ہم آپ سے کچھ اور نہیں مانگیں گے کیونکہ ٹنکی تو میں نے لگا دی تھی بجرنگڑ میں پانی کی ٹنکی لیکن یہ پھاٹک ہمارا کرانا پڑے گا آپ نے تو مانگا تھا کی انڈر پاس بن جائے پر میں اس مادو مہاراج کا ونشج ہوں جنہوں نے گوانلیر سٹیٹ کے لیے وکاس و پرگتی کی نئی سوپان بنائی وہ سراج ماتا کا پوتا ہوں وہ مرے پوجھ پتا جی کا بیٹا ہوں جنہوں نے گناہ اٹاوہ ریلوے لائن سمبب کروا دیا تھا آج چک 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 ٹرین چلتی ہے بھئی سپنا میرے پوجھ پتا جی نے آپ کا ساکار کیا تھا گناہ اٹاوہ نے ملائی لوگ کہتے تھے سپنا دیکھ رہا ہے ارے سپنا کو ساکار کرنا ہے تو سندھیا پریبار کھڑا ہے آپ کے ساتھ تو بجرنگڑ کے لیے میں نے کوشش کی تھی کہ انڈر پاس بنے پر میں نے سوچا اپنے دماغ میں کہ بجرنگڑ کے لیے انڈر پاس کیوں بنے میں تو بناؤں گا تو ریلوے اوہ بریج بناؤں گا اب تو تالیاں بڑھنی چاہیے دھڑا دھڑا 20 کروڑ روپے کا آرو بی ریلوے اوہ بریج آہاں سمباؤں گا کیوں آہاں سمباؤں گا میں سمجھاتا ہوں سادارن طور پر ریلوے اوہ بریج مدی پردیش کی پی ڈی وڈی کی سڑک سے آتی ہے ریلوے بیباگ اوہ بریج ایسا سیدھا بناتا ہے نیچے اوٹرتی ہے اور پھر مدی پردیش کی پی ڈی وڈی 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 اپنی سڑک پھر اس طرح بناتی ہے بیڈا ملو ڈی مدی پردیش کا ذمہ داری ادھر اور ادھر پیچ میں سیدھا ہو اوپریچ اب بجرنگر میں سیدھا تو بن نہیں سکتا کیوں کیوں کی ادھر ان کا امارت ہے ادھر ان کا گھر ہے تو بن سکتا ہے تو ریل منترہ لے میں میں گیا تو ریل منترہ لے کی آفیسر نے ساپ ایسا اوبریج ہم نے دیش میں کئی نہیں بنایا سمبب ہے ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہو کہیں ایسا ٹیڑا میڑا ہو یہ جو ڈببہ آگیا ہمارے زندگی میں ڈببے کے بینا نہیں جی سکتے اور ڈببے کے ساتھ بھی نہیں جی سکتے اگ پتی کا کون آیا ہوگا ڈببے پہ کہ کہاں چلی گئی ہو تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سیدھا بنتا ہے دیش میں ایسا ٹیڑا میڑا کئی نہیں بنتا اور ٹیڑا میڑا بھی کیسا ٹیڑا میڑا ایسے نہیں نیچے سے پھر اوپر کا ڈھلان پکڑ کے پھر ادھر نیچے جا کے پھر ادھر اوپر ڈھلان پکڑ کے پھر ایسا کر کے پھر نیچے گناہ کے کرو ساپ ہاپ ہاپ ہم نہیں بنایا میں نے جا کے ریل منتری جی کو پکڑا میں نے کہا ریل منتری جی میں نہیں جانتا ٹیڑا ہو یا میڑا ہو اوپر ہو یا نیچے ہو دائیں ہو یا بائیں ہو میرا بجرنگڑ کا آرو بھی بننا ہی ہوگا ابھی تو میں ٹریلر سنا رہا ہوں زیادہ آپ نے پکچر سنا دیا میں پراتھا بیل رہا ہوں اس میں آلو ڈالو یا میٹھی ڈالو سوچ رہا ہوں دارہ نے کہہ دیا پروس دیا مجھے ایک سال لگا ریلوے ویبھاگ کے ساتھ لڑائی لڑنے کے انجینئرز کو پانچ بار میں گناہ لے کے آیا پانچ بار سرویکشن کیا کہاں پول لگے گا کہاں پلر لگے گا کہاں سے سپورٹ دیں گے کیسے ڈالان بنے گا اور انتہ میں جا کر دھائی سال کے اندر جہو 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 مہدو راست پہنچ کی پہنچ کی دھائی سال کے اندر کیا ہوگا آہاں کیا ہوگا نہیں جس کا آنم آہاں اس انتہم سمیں میں لے رہے ہیں پانچ بار سے گناہ جاتے تھے ریلوے پانچ پہ کھڑ رہے ہیں دھائی سکھول میں ہماری گہ راجی لگ جاتی تھی ہمیں بہت نیاد ہے اور آج آج ہمارے مہلا جاکی جیاس ہے جہو جو اسی لیے ہمیں کیوال ساتھ مئی کا دھیان رہنا ہے ہمارا ہاتھ کیوال جہاں بھول ہو اسی بٹن پر جانا ہے جا جا اب تو بہت زمدہ ساتھ اب اچھے سے دال آنے آمیتہ بچن کی فیلم سمارے بہت میند مشکت سے ہی آپ کا وہ ابرج بنا رہے ہیں اب میری بجرنگڑ کی جنتا جیون سہولیت کے آدھار پر گزر رہی ہے بجرنگڑ کا ہو ابرج ہو بجرنگڑ کے سڑک ہو بجرنگڑ میں آپ وکاس و پرگتی ہو بجرنگڑ کے بجلی کے شاند ہو جاؤ شاند ہو جاؤ شاند ہو جاؤ بجرنگڑ کے بجلی کے خمبے ہو بجرنگڑ کے تار ہو بجرنگڑ کے بجرنگڑ کے انترگت ہو جاندہ بجرنگڑ کے نیلے شیٹ والے بیٹھو بجرنگڑ بجرنگڑ کے سلام مارو بجرنگڑ کے سلام مارو بجرنگڑ کے جب تک نہیں بیٹھو گے میں شروع نہیں کروں گا بیٹھو 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 بیٹھ جاؤ دادا بیٹھ جاؤ نہیں 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 بیٹھو نہیں نہیں میری بھی ہٹے مہمہ بیٹھو 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 دادا بیٹھو سپاری مت کھانا سواس کے لئے پورا ہے بیٹھ جاؤ ہمارو ہے سلام مار رہے ہیں اور ہاتھ میں سپاری ہے سپاری مت کھانا سواس کے لئے پورا ہے ہمارے یہاں ایک ایک سب سٹیشن میں نے لگوائی ہے جو آپ لوگ نے سپنا نہیں دیکھا تھا جب بجنی شیطر میں نہیں آتی تھی آج کھیتی کے لئے اور بیاپاری کے لئے ایک ایک جگہ بجنی کا سب سٹیشن بات بات کروکا گناہ میں ٹرین نہیں آتی تھی اگر گناہ سے کسی کو اندور جانا ہو اگر گناہ سے کسی کو بوپال جانا ہو اگر اندور بگناہ سے کسی کو چندگڑ جانا ہو سلوزا جی کو امرت سر سوٹ بندر میں مدھا ٹیکنے کے لئے جانا ہو ملٹی ٹرین چلا دی میں نے جھانسی سے ممبئی تاکہ آپ لوگوں کو ممبئی بھی جانا ہو تو ممبئی کی کنیکشن بھی گناہ سے پہلے ایک ایک ٹرین ڈیش کے کونے کونے تک جڑوانے کے لئے جی جان لگا کر آپ کے لئے میں نے کام کیا ہے تو چاہے ٹرین ہو چاہے سڑک ہو چاہے بجرنگر کا آرو بھی ہو چاہے اورجا کا سب سٹیشن ہو چاہے طلاب ہو میرا گناہ وکسط ہو وہ سنکلپ جو ترائیت سندھیا نے لیا ہے میرے بھائی اور بھائی اور آج موڈی جی کا ہاتھ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے جس موڈی جی نے دیش کا نام وشو پٹل پر اجاگر کر دیا دیش کا نام وشو پٹل پر نقشت رکھی طرح اُبھار لیا آج بودھی جی ویدیش جاتے ہیں تو دیش کی نیتا اور راشترپتی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے ملنے کے لئے اور دیش کی اندر ایک ایک گریب کے سر کے اوپر چھتھو تین کروڑ گھر بنے ہیں آواز یوجنات کے تحت 65 برشوں میں گیبل تین کروڑ گھر بنے تھے دس سال میں چار کروڑ گھر بنے ہیں اور اگلے پات سال میں تین کروڑ اور گھر بنیں گے میرے بھائی اور بہنوں میری بہنوں کے لئے آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا آپ کا نہیں ہے تو چار کروڑ کو مل گیا تو آپ کو بھی آشا ہونی چاہیے آپ کی بھی آ جائیے اوجولہ یوجنات کا چولا اور سلنڈر کتنے میرے اوجولہ محلاؤں کو ملا ہے اوجولہ کے گیس کا سلنڈر ملا ہے میرے لارڈی بہنہ یہاں ہے لارڈی بہنہ کون ہے بارہ سو پچاس روپئیاں کھاتے میں مل رہا ہے اگر میں سرکار نہیں بدلتا تو کملنات اور دگو جے سنگھ کے پاکٹ میں وہ پیسہ ہوتا ہے اگر سرکار نہ بدلتا تو کسان کو کسان سے مان نے دی چھہ آزار روپئیاں مدیب دیس سرکار سے نہ ملتا تو آج سمیہ ہے میرے بھائی اور بہنوں بردان منتری جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا اگر بھارت کو وکاس و پرگتی کے پٹ پر ہمیں چلانا ہوگا میرے بھائی اور میرے جس سرکار نے آپ کو آواز یوجنا دی ہو جس سرکار نے اوجولہ یوجنا دیس کروڑ دیس کے واسیوں کو دی ہو آئی شمانکار ملا آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھاؤ کس کو ملا ہے ہاتھ اٹھاؤ کس کو ملا ہے پانچ لاکھ کا کوریج آپ تو کہہ رہی ہو نہیں پر ان کو تو ملا ہے آپ کی بیماری آئے گی آشا ہونی چاہیے اگر ان کو ملا ہے تو آپ کو بھی ملے گا پانچ لاکھ کا کوریج سواس کا کسی پردان منتری نے نہیں دیا پردان منتری نرین نمودین نے آپ کو دیا ہے میرے بھائی اور بھائی تو اگر بھارت کو ایک ایک اوٹ راشت کے نام پر گناہ کے نام پر ایک ایک اوٹ کمل کا پھول کا پٹن دبا کر تھکا 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 اتحاس رچنا ہے گرمی کا موسم ہے پر ایک اوٹ نہ چھوٹے میرے بجرنگڑ کے واسیوں میں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے بجرنگڑ کے لیے آپ ساتھ تاریخ کو ایک گھنٹہ نکالو گے میرے لیے اور موزی جی کے لیے نکالو گے ہاتھ اٹھا اور مٹھی باندھو اور بولو میرے ساتھ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سیاور رام چندر کی بہت بہت دانی بھائی